بسم اللہ الرحمن الرحیم All in one with فائزہ محمد عاصف کی تمام ویورس کو فائزہ محمد عاصف کی طرف سے السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے خواب میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا یا خواب میں مدینہ منورہ کا دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں روزہ رسول پر نور کی زیارت کرے تو وہ شخص حج کرے گا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا توبہ کی توفیق نصیب ہوگی اور اس شخص کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور اس شخص کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربارِ انور کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ دیکھے اور اس میں جائے تو دین اور دنیا کی نیمتیں حاصل ہوں گی اور توبہ اور بخشش کی بشارت ہے خواب میں مدینہ منورہ کی زیارت کرنا علم حاصل ہوگا دین اور دنیا کی بہتری پانے کی علامت ہے مدینہ منورہ کو خواب میں دیکھنا چند وجوہات پر ہے نمبر ایک امن نمبر دو مغفرت نمبر تین نجار نمبر چار پکر و غم کا زوال نمبر پانچ خوشگوار زندگی کا حصول تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو پہنچ سکیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے فائزہ محمد عاصف کی طرف سے السلام علیکم اللہ حافظ